الحمدللہ رب العالمين کوئی مشکل تو نہیں ہے شادی کر کے دوسری بیوی کو دوسرے گھر میں رکھو ادھر جائے کر ادھر جاؤ ہی نہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بدزبان جب ہوگا کوئی نہیں بدزبانی کس پہ کرے گی دیواروں کو گالیاں دے گی یہ ہوتے ہیں وہ میرا ایک دوست تھے پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں ہیں میرے خیال میں زندہ ہے مجھے شبو ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئے وہ بڑا اس امور کا یعنی علم کا بڑا ماہق تھا اس نے بڑی بڑی کتابیں عورتوں کے بارے میں پڑی بھی ہیں لکھی بھی ہیں وہ مجھے کہتا مکی صاحب یہ جو عورتیں ہیں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے مختلف عورتوں کو مختلف حیوانوں کی خسلت پہ پیدا کیا بعض عورتیں کتے کی خسلت پہ ہوتی ہیں بھوکتی رہتی بعض بھینس کی خسلت پہ ہوتی ہیں وہ گھاس چلتی رہیں گے کھاتی رہیں گے بولیں گی نہیں بعض بکری کی طرح ہوتی ہیں دوڑتی پھریں گی یہ ایسی خسلتیں ہر عورت میں ہوتی ہیں پھر ان میں کچھ جو ہیں وہ پدبنی ہوتی ہیں اور کچھ اس میں وہ بڑی بڑی تقریریں مجھے سناتا تھا کبھی کبھی ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے میرا خیال ہے مجھے ملا ہے ابھی چند دن پہلے لیکن اس نے بڑی کتابیں پڑھی تھی جیسے اسرار نساء ہے اور پندت کوکا کی کتابیں ہیں وہ تو ان کا حافظ تھا تو بہرحال وہ یہ باتیں ساری بتاتا تھے پھر وہ مجھے آج بھی بتاتا تھے کہ اس کو کابو کیسے کرنا ہے ہم نے نہیں سیکھا میں شوق نہیں جا ہمانے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی کہ آدھا مال میرے دوست کا آدھا بار میرا محنت اس کی ہے لیکن نفع میں اس کو میں اپنی نفع سے کوئی زیادہ دیتا ہوں تاکہ اس کی محنت کا اس کے نفع میرے میرا بھائی گزارے کہ جب آدھا مال اس کا ہے آدھا آپ کا ہے برابر ہوگا نفع یہ کیا مطلب آدھا مال تمہارا ہے ایک لاکہ آپ کا ایک لاکہ اس کا ہے نفع برابر ہوگی باقی وہ کام کرتا ہے اس کے آن اس کو بیس پرسنٹ ملنے چاہیے کہتے ہیں یہ پاکستان میں جو ٹی وی ٹینل پر ڈرامے بنتے ہیں اس میں وہ میان بیوی کو دکھاتے ہیں بہرحال اس میں نکاح بھی ہوتا ہے طلاق بھی نکاح ہوتا ہے پکا ہو جاتا ہے مزاق مزاق بھی نکاح ہو جاتا ہے طلاق بھی ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی کہ ایک مولی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں طلاق کا دو دفعہ ذکر ہے کہ ماشاءاللہ آگے مولی مکی پڑھے گا تم نہیں پڑھو گے فَإِمْسَاقُنْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِیْحُنْ بِإِحْسَانِ یا پھر رکھو یا چھوڑو چھوڑو گے تیسری ہو گئی اگر میاں بیوی رات کو یعنی ہم بستری کریں دوبارہ خواہش ہو غسل ضروری ہے کوئی ضروری نہیں افضل ہے ضروری نہیں ہے یہ مسائل جو ہے نا ایک بات کا خیال رکھا تو مثلا سردی کی رات ہے تم رات کو دو دفعہ ملنا چاہو بیوی سے دو دفعہ غسل کرو تو انشاءاللہ صبح کو فوت ہو جاؤ یہ پہلے لوگ تھے امان تھا قوت تھی طاقت تھی کبھی حرام نہیں کیا کبھی زنار نہیں کیا ماں کے دودھ کو محفوظ رکھا ان میں قوت برداشت تھی وہ کر سکتے تھے آج کب کی یہ ڈالڈے کے پلے ہوئے تھے انشاءاللہ دوسرے غسل پہ فوت ہو جائیں گے